دوسرا حق جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے یہ روایت ہے کہ عدیث نمبر 6223 کہ چھیک آئے تو جواب دے یعنی جو چھیک ہے تو جو چھیکنے والا کیا کہے الحمدللہ اور جو سن رہا ہے تو یہ اس کے حق میں سے کہ لاجم ہے کہ پھر اس کو جواب دیں کہ رحمت اللہ کہ اللہ نے تم پر رحم کیا اور اس کے بعد میں اور بھی آگے بھی ہیں کہ پھر جو جس کو چھیک آئی تھی وہ پھر جو ہے وہ کہے کہ یہ عدیق اللہ ہو کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملے کی اصلاح کرے یہ آگے تک ہو جائے تو یہ اس کے اندر کر سکتے ہیں تو پورا دینا ہے یہ بلکہ اس کی تو ترگیب ہم کو دلانا چاہیے کیونکہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے لوگ چھیک دیتے ہیں اور جواب بھی نہیں دیتے ہیں بلکہ روکتے ہیں چھیک کو لوگ اور اس کی بجائے کیا کرتے ہیں چھیک کو روکتے ہیں اور جو جمائی جس کو بولتے ہیں یوننگ وہ اس کو لوگ جو ہے بڑھڑلے سے لیتے ہیں آرام سے لیتے ہیں پورا کھڑ کے پورا آفیس میں بیٹھا تو آگے آسپس کے لیتے ہیں بچارا تھک گیا بوز بھی دیکھ لے چھٹی دے چلو تم جلدی گھر چاہ جاؤں تھک گیا تو وہ آرام سے لے رہے ہیں اس کے لیے کچھ وہ نہیں دیکھ رہا ہے پر چھیک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چھیک کو مقتصر کر لیتا ہے رومان نکالتا ہے چھوٹی سی کر کے رہتے ہیں یا پھر جو چھیک کر دے تو کیا بولنا ہے الحمدللہ لیکن چھیک آتی ہے تو کیا گا تب سوری اللہ کی تاریف کر دی ہے اور وہ یہاں الٹا کام ہو رہا ہے چھیک دے تو سوری جبکہ الحمدللہ اللہ کی تاریف کر دی ہے اور وہ اس کو ہم کو تو یہ تو غیر مسلم کو ہم سکھا سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا جو کلچر یہ ہو چکا ہے جنگریجو سے آگیا چھیک کری تو سوری بول دیا تو اب وہ تھوڑا انہوں نے یہ دیکھا کیا لیکن ہمارے پاس میں نظام ہے اس کا اب انہوں نے یہ دیکھا کیا کہ آدمی جو پاس میں بیٹھا ہو موبائل چلا رہا ہے ایک چھیکا تو وہ چھیک جاتا ہے تو اس لئے وہ سوری بولتا اس کو تو وہ اس کلچر کے حساب سے ان کے پاس میں ہے ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ آپ کا ہے تو ابھی پوچھے کہ آپ بتائیں کہ وہ یہ اللہ کی تاریف ہے کیوں تاریف ہے اس لئے ہے کیونکہ ایک آدمی جب چھیکتا ہے تو آج یہ میڈیکلی بھی پروف ہے ایک آدمی جب چھیکتا ہے تو اس کے آجا جوالے جتیم آنکھ ناکھ اور اس کا ہرڈ بھی کچھ نینو سیکنڈ کے لئے بند ہو جاتا ہے سیکنڈ کے لئے اس سے بھی کم جو حصہ ہوتا ہے اس کے وقت کے لئے سب بند ہو جاتا ہے تو بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں جو پھر واپس وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تیری تاریف ہے کہ تُو نے مجھے واپس لوٹا دیا واپس آ لیا یعنی سب کچھ بند ہو گیا بند ہو جاتا تو کیا ہوتا ہے مر جاتا ہے انسان تو واپس آ گیا تو اس کے لئے وہ تو اس کی میڈیکلی بھی پروف ہے اس کا سائنسی بھروف بھی ہے تو اس وجہ سے اور بلکہ ہم کو تو اس لئے کرنا ہے کہ ہمارے بتایا گیا سنت ہے بلکہ اس کو تو ہم کو فیلانا چاہیے آگے فیلانا چاہیے کہ اس کو ترگیب دلانے چاہیے کہ کسی نے اگر چھیکا اور مسلمان ہے وہ نہیں کہہ رہا تو آپ کو بلکہ بھائی الحمدللہ بولو پھر میں تم کو جواب دوں گا اور پھر تو مجھے یہ جواب دینا کہ آپ نے ترگیب اس کو دلائے وہ دلانا چاہیے ترگیب اس کو سکھانا چاہیے ایک دوسرے کو کیونکہ عادت ڈالنی پڑتی ہے اور حق میں سے ہے تو پھر تو وہ ضروری ہوگی سکھانا تو اس کو سکھانا چاہیے کیونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتا ہے یہ جو ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھیمے میں اسے ہی آئے وہ داخل ہوئے کچھ کام سے آئے ان کے جلدی سے آ کر داخل ہوئے لیکن اس میں یہ ہے کہ سلام کیا جائے قرآن کے اندر یہ جاؤ پہلے تو سلام کرو تو انہوں نے سلام نہیں کیا اور اجاجت طلب کرے پھر اوکے دیکھیں ہمیں آ سکتا ہوں تو آجائے تو آجائے یہ بھی عدد میں سے تو انہوں نے جس ہی سلام کیا وہ گئے وہ سیدھے چلے گئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ایسی تو کہا کہ اللہ علیہ وسلم بھول گیا تھا تو بولے بھول گیا چلو واپس جاؤ آنے پھر بھار بھیجا پھر انہوں نے سلام کیا اور پھر اجازت مانگی کہ میں آجاؤں اندر اللہ علیہ وسلم کہا آجاؤں ترقیب دلائی تاک آئندہ سے بھولے نہ تو سکھایا ہوں تو اس طرح سے صحابہ نے ترقیب کی تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس کو جہیں سکھائیں جب پتہ نہیں ہے تو اس کو بھائی یہ ہے یہ کرنا چاہیے تو سکھائیں گے اور اگر وہ اس کو کرتا رہے گا ایک بار سکھا دیا آپ نے اور تاجندگی وہ کرتا رہے گا اس کے بچوں کو سکھا دے گا اس کے رشتہ داروں کو سکھا دے گا سب کا اجر صحابہ آپ کو ملتا رہے گا اب مر بھی جائیں گے تو بھی آپ کو چلتا رہا آپ نے شروعات کیا تو اس کے خاندان کے اندر تو چلتا رہے گا تو عدب اخلاق پورے بتائیں مورل جو بھی ہے اسلام کے اندر سب بتائیں سور نور پڑھیں سور نور کے اندر سماجی اخلاق پورے بتائیں کیا کیا ہے گھر جائیں کسی کے تو کیسے جانا ہے سلام کر کے جانا ہے اور یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ کوئی اگر منع کر دے کہ گھر پر مت آؤ تو یہ تو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی گھر پر جائے اور بیل بجائے انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی بھیجیوں تو آدھے گھنٹے بعد میں آ جانا میں ٹائم نکال کے آیا تو ٹائم نکال کے آیا تو میں اتنے دنوں میں آیا اور تم دروازے سے کیا رہے ہیں مرکو لیکن یہ حکم ہے اس پہ آپ پوچھ نہیں سکتے اس سے اس نے کی دیا کہ ایک گھنٹے بعد ملوں گا ایک گھنٹے بعد آنا تو آپ کو جانا ہے نہیں تو یہ خلاف ہے سننا تھے خلاف ہے شریعت ہے آپ کو جانا ہی پڑے گا کیونکہ اس کے اندر آپ تو آپ کا ٹائم نکال کر آ گئے ہیں لیکن اس کا ٹائم آپ نے پوچھا اس سے کہ اس نے آپ کو بلایا پرائیویسی کا اتنا دیان رکھا گیا سورہ نور کے آپ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گے کھانے کے تعلق سے بتائی گے کھانا کھا سکتے ہیں مل کے کھا سکتے ہیں اکیلے کھا سکتے ہیں پورا سماجی نظام اس کے اندر سورہ نور کے اندر بتائی گے معاشرت نظام تو یہ بھی اس میں سے ہیں تو یہ حق میں سے ہیں کہ جب وہ چھیک ہے تو پھر وہ اس پر جواب دے